چندریان تھری کی لینڈنگ کے بعد بھی انڈیا کا مشن خطرے میں ہے چندریان تھری کے اندر سے جو روور نکلا تھا وہ خطرے میں ہے اسے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے جس کے لیے پورے دو سو سائنٹسٹ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یہ مشن صرف اور صرف چودہ دنوں کا ہے کیونکہ چاند کی جس سائٹ پر یہ مشن لینڈ ہوا ہے وہاں آنے والے چودہ دنوں تک سورج کی روشنی پڑھنے والی ہے اور چندریان تھری کے لینڈر اور روور میں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ صرف اور صرف سورج کی روشنی میں ہی چلے گا چودہ دنوں کے بعد اس سائٹ پر اندھیرہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی وہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے چندریان تھری کے لینڈر اور روور کا سسٹم بند ہو جائے گا اس میں کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ان کو واپس زمین پر لائے جائے اسی لیے ایک بار بند ہونے کے بعد اور بہت کم چانسز ہیں کہ چودہ دن سردی میں رہنے کے بعد یہ دوبارہ آن ہو پائے گا یعنی چودہ دن کے اندر روور کو چاند کی سطح پر پانی اور قیمتی ایلیمنٹس کو تلاش کرنا ہے اگر وہ ان چودہ دنوں میں پانی اور دوسرے قیمتی ایلیمنٹس کو تلاش نہیں کر سکا تو یہ مشن پوری طرح سے فیل ہو سکتا ہے کیونکہ لینڈنگ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بہت کم ٹائم ہے اور یہ مشن ابھی بھی بہت بڑے خطرے میں ہے چندریان تھری کو چاند کی جس سائٹ پر لینڈ کروایا گیا ہے وہاں بہت زیادہ گڑے اور پہاڑ موجود ہیں چندریان تھری کا جو لینڈر ہے جس نے روور کو زمین پر اتارا اس میں اے آئی ٹیکنولوجی کا یوز کیا گیا ہے اس ٹیکنولوجی سے چاند کی سطح کو سکین کیا گیا اور لینڈر کو ان گڑوں سے بچاتے ہوئے ایک فلیڑ جگہ پر لینڈ کروایا گیا لیکن اس لینڈر سے جو روور نکلا وہ چاند کی سطح پر گھومے گا روور چودہ دلوں کے اندر صرف ایک کلومیٹر کے ایریا میں رہتے ہوئے چاند کی سطح کو سٹڈی کرے گا اس ایک کلومیٹر کے ایریا کے اندر بہت سارے چھوٹے اور بڑے گڑھے آئیں گے ساتھی کے چھوٹے اور بڑے پہاڑ بھی آئیں گے اس کو چھوٹے گڑھوں اور پتھروں سے بچتے ہوئے بڑے گڑھوں کے اندر پانی کو تلاش کرنا ہے کیونکہ چھوٹے گڑھوں پر سورج کی روشنی اچھی طرح سے پڑتی ہے جبکہ بڑے گڑھوں کے اندر سورج کی روشنی نہیں پڑتی جس کی وجہ سے وہاں پر بانی برس کی فارم میں موجود ہو سکتا ہے اور یہ روور کسی بھی گڑھے میں پوری طرح سے گر سکتا ہے یا کسی پتھر سے ٹکرا کر ڈیمیج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ مشن پوری طرح سے فیل ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس روور میں سولر پینل کی مدد سے صرف و صرف پچاس وارٹ کی پاور جنریٹ ہو سکتی ہے ان پچاس وارٹ میں اس روور کی بہت کم چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے اسے اپنے کیمرے کو بھی چلانا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اس کے علاوہ اس چاند کی سطح پر لیزر مار کر چاند کی سطح کو اسکین کرنا ہے ان ساری چیزوں کو پچاس وارٹ میں چلانا اس روور کے لیے شاید مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس رو کا کہنا ہے کہ اسے ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ کم انرجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو آپریٹ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اس میں ائر ٹیکنولوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے جتنی وکرم لینڈر کی تھی یہ خود سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا یعنی خود سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا جیسے وکرم لینڈر نے لینڈنگ کے وقت کیا اسے زمین پر موجود اس رو کی ٹیم خود آپریٹ کرے گی یعنی اس روور کے ٹیم اگر اسے کوئی کمانڈ نہیں دیتی تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا اسی وجہ سے یہ روور کسی بھی وقت ڈیمیج ہو سکتا ہے کیونکہ جس جگہ پر یہ روور موجود ہے وہ چاند کی دوسری سائٹ پر ہے وہاں سگنل ہمیشہ ڈروپ ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے لائیو چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے لینڈنگ کے بعد سے اس رو کی ٹیم کا بہت بڑا امتحان چل رہا ہے کیونکہ وہ روور کو اپریٹ کر رہے ہیں اور ایسے گڑھوں میں گرنے سے بچا رہے ہیں اگر کچھ دیر کے لیے سگنل ڈروپ ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی گڑھے میں گر کر ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے اس رو کے دو سو سائنٹسٹ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ فلیٹ سرفیس اور گٹوں کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکیں اس روور کی کیمرے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ساری انفارمیشن اس رو کو مل رہی ہے اس انفارمیشن کو زمین تک آنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے روور کی اسپیر صرف اور صرف ایک سینٹی میٹر فی سیکنڈ ہے یہ تھوڑا سا چلنے کے بعد انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اسے اس رو کو بھیج دیتا ہے اس انفارمیشن کے ذریعے اس کی ٹیم اسے آگے پیچھے لیفٹ اور رائٹ موو کرتی ہے اگر اس کے اندر ایڈوانس ٹیکنولوجی ہوتی تو یہ روور خود اپنے سامنے آنے والے گڑھوں اور پتھوں سے بچتا اور اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی لیکن اس میں اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی نہیں ہے جو اسے گڑھوں سے بچا سکے اس لیے اس کی سپیڈ کم رکھی گئی تاکہ یہ کچھ دیر چل کر انفارمیشن اس رو کو بھیجے اور پھر اس رو اس انفارمیشن سے اسے آپریٹ کر سکے اگر یہ کسی گڑھے میں گر گیا تو اسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ کے لیے الٹا رہ جائے گا اور انڈیا کا مشن یہیں پر ختم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ چاند کی مٹی چارج ہے یعنی وہ چپکتی ہے کیونکہ وہاں ایک بہت کمزور آئینو سفیر ہے آئینو سفیر میں موجود پارٹیکل چارج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی مٹی چپکنے لگ جاتی ہیں اگر یہ روور کسی گڑھے میں گر کر پھنس جاتا ہے تو چاند کی مٹی اس کے سولر پلیٹس کے ساتھ چپک جائے گی جس سے روور کو انرجی ملنا بند ہو جائے گی اور یہ مشن فیل ہو سکتا ہے سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی سپیڈ بہت ہی کم رکھی گئی اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو چودہ دنوں تک اسے آپریٹ کیا جائے گا اس کے بعد مشن ختم ہو جائے گا کیونکہ چودہ دنوں کے بعد چاند کی سائٹ بر اندھیرہ ہو جائے گا اس رو کا کہنا ہے کہ چودہ دنوں کے بعد جب دوبارہ سورج کی روشنی نکلے گی تو یہ روور دوبارہ سے چارج ہو کر چلنے لگے گا ایسا ہو سکتا ہے اور اس میں ایسا فنکشن بھی ہے کہ جب سورج کی روشنی دوبارہ سے نکلے گی تو یہ دوبارہ سے چارج ہو کر اون ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں اندھیرہ ہوگا تو وہاں کا تیمپریچر بہت زیادہ گر جائے گا یعنی وہاں کا تیمپریچر مائنس 2 ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کے اندر جو آلات لگے ہو ہیں اتنے کم تیمپریچر میں 14 دنوں تک رہنے کے بعد کیا وہ کام کریں گے یا نہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس لیے مشن کو 14 دنوں تک ہی رکھا گیا لیکن اگر یہ 14 دنوں کے بعد اون ہو جاتا ہے اور سردی کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر یہ اگلے 14 دنوں تک ڈیٹا کو زمین بر بھیجتا رہے گا لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 14 دنوں کے بعد اون ہوگا یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں